اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم فتح خیبر کے بعد بے شک یہودیوں کو امان بخش دی گئی تھی مسلمانوں کی درخ سے لیکن وہ اپنی سازشوں سے چلاکیوں سے باز نہیں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودیہ حاضر ہوئی زینب بنت حارس آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں یعنی آپ کو کھانا پیش کرنا چاہتی ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ کرم فرماتے ہوئے دعوت کو قبول کر لیا تاکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں جو تناؤں کی کیفیت ہے یہ کچھ کم ہو جہے اس یہودیہ نے جا کر بکری کا گوش بھونا اور اس میں زہر ملا دیا اور شام کو کھانا حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ کر خود نکل گئی یعنی چلی گئی اب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ شریکیں تو عام ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں جب کھانا سامنے رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام بھی اب کھانا تناول فرمانے لگے ہیں سعید بشر بن برار بھی ہیں بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کا ٹکرہ پکڑا اور اس کو چبایا اور نگل لیا ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بکری کے بازو کو پکڑا اور آپ نے اس گوشت کے ٹکرے کو مومے ڈالا آپ نے چبایا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اس گوشت کو یا اس ٹکرے کو اگل دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخاطب کر کے اشاء فرمایا کہ مجھے اس بکری کے بازو نے خبر دی ہے کہ اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا ہے یعنی یہ زہر علودہ ہے لیکن بشر بن برار وہ گوشت کا ٹکرہ یا وہ بوٹی نگل چکے تھے جب یہ معاملہ صحابہ کے سامنے آیا تو صحابہ نے اس خاتون کو یعنی اس یہودیہ کو زینب بن تحارس کو گرفتار کیا اور بارگرسالت میں پیش کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے گوشت کے اندر زہر ملایا تھا یہ زہر علودہ گوشت ہے وہ خاتون کہنے لگی وہ یہودیہ کہنے لگی آپ کو کیسے معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بکری کے بازو کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے بکری کے اس بازو نے خبر دی ہے کہ گوشت کے اندر زہر ملا ہے یہ زہر علودہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دلیل دی یا یہ ثبوت دیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا یعنی وہ مان گئی کہ ہاں میں نے زہر ملایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا یہ حرکت تُو نے کیوں کی عرض کرنے لگی کہ میں نے حرکت اس لیے کی ہے کہ آپ نے ہماری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یعنی یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں تو میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کو زہر علودہ کھانا کھلاوں اگر تو واقعی آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کی طرح جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہمارا علاقہ فتح کیا ہے اور ہمیں در بدر کر دیا ہے ہماری بے قدری ہو گئی ہم بے توقیر ہو گئے ہیں تو بادشاہوں کی طرح آپ یہ زہر علودہ کھانا کھائیں کیونکہ آپ کو تخبر نہیں ہوگی تو ماذا اللہ آپ مر جائیں گے اور ہم آرام پائیں گے ہم سکھی ہو جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ واقعی برحق نبی ہیں تو اللہ آپ کو خبر دے دے گا آپ میرے اس شر سے یا اس زہر علودہ کھانے کے اثر سے محفوظ رہ جائیں گے آپ کو نقصان ہونے والا نہیں ہے یعنی آپ کی عزمائش ہو جائے گی ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ آپ دنیا دار بادشاہ ہیں یا واقعی آپ نبی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف ایسا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا اللہ رب العزت نے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آپ رحمت اللہ العالمین ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اپنی ذات کے لیے معاف فرما دیا لیکن آپ کے غلام بشر بن برا کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے تو اس کا قصاص لیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اس خاتون کو قتل کر دیا گیا اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ مجزہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھ کے کہ وہ حالات جو آنے والے ہیں اللہ نہ کرے برے ہمارے اوپر جن کا ہمیں علم نہیں ہے سختیاں آنے والی ہیں ازماشیں آنے والی ہیں امتحان آنے والے ہیں جس طرح ماہ سفر چلو ہو گیا ہے جو پریشانیوں کا مہینہ ہے سختیوں کا مہینہ ہے بلاؤں اور وباؤں کا مہینہ ہے بیماریوں کا مہینہ ہے اس مہینے کی تمام افات و بلیات چاہے وہ زمینی ہوں چاہے وہ آسمانی ہوں ان سے بچنا چاہتے ہیں یا جو معمول کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں یا پہلے سے ہی آپ مسئیبتوں کے اندر پھن سے ہوئے ہیں تو اپنے اوپر درودِ صدقہ پڑھنا لازم کر لو جب درودِ صدقہ آپ پڑھتے رہو گے اللہ ہم لو صدقہ ایسا عمل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام گرشاد پاک ہے صدقہ اپنے اوپر لازم کر لو صدقہ دو صدقہ تمہیں بیماری سے اور بری موت سے بچائے گا صدقہ تمہیں تکبر اور بخل جیسے امراضِ رزیلہ سے بچائے گا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام گرشاد پاک ہے کہ جس نے صدقہ دیا اگر وہ شیطان کے ستر جبدوں کے اندر بھی جکڑا ہوگا پکڑا ہوگا اللہ اس کو ازاد کر دے گا صدقے کے اندر ایسی طاقت ہے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام گرشاد پاک ہے اسمہ بنت ابی بکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ صدقہ مت روکو صدقہ روکو گے تو اللہ تمہارا رزق روک دے گا اب کوئی بھی ازمائش ہو کوئی بھی سازش ہو کوئی بھی چال ہو اللہ نہ کرے آپ کے خلاف جادو کی صورت میں نظرِ بد کی صورت میں حسرت کا وار ہو یا کوئی آپ کے اوپر وظیفے پڑھ رہا ہے یا ظاہری اسباب کے اندر کوئی آپ کو دھوکھا دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا یا آپ کی آل اولاد کا کوئی نقصان چاہ رہا ہے اس سے بچنا چاہتے ہو یا آپ مسئبتوں کے اندر پھنس چکے ہو اب نکلنا چاہتے ہو دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا ایک مجودہ ہے اور ایک آنے والے حالات ہیں چاہے مجودہ حالات میں پھنسے ہیں چاہے آنے والے حالات سے آپ بچنا چاہتے ہو درودِ صدقہ کو اپنے اوپر لازم کر لو کیوں درودِ صدقہ صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مال کا صدقہ نہیں دیں جتنا اللہ نے مال دی ہے حسبِ توفیق مال کا صدقہ بھی دیں اور ساتھ آمال کا صدقہ بھی دیں اگر مال کی کمی ہے درودِ صدقہ پڑھتے رہو گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا شادہ پاک ہے جس نے درودِ صدقہ پڑھا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدکا و رسولکا و صلی علیہ المؤمنین والمؤمنات کہ درودِ صدقہ پڑھو یہ صدقہ کے قائم مقام ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے پاس مال کی کسرت ہو مال میں برکت ہو تو درودِ صدقہ پڑھو پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو تکلیفوں سے بچنا چاہتی ہو ازمائشوں سے بچنا چاہتی ہو امتحانوں سے بچنا چاہتی ہو تو درودِ صدقہ پڑھو مال میں برکت چاہتی ہو مال میں کسرت چاہتی ہو مال کی سلامتی چاہتی ہو جو نعمت اللہ نے دی ہیں چاہتی ہو مجھے ہنڈانہ نصیب ہوں تو درودِ صدقہ پڑھو تین سو تیرہ بار روزانہ درودِ صدقہ پڑھنے کی ترتیب بنا لو اللہ والو انشاءاللہ غم آپ کے قریب نہیں آئیں گے امتحان آپ کے قریب نہیں آئیں گے ازمائشیں آپ کے قریب نہیں آئیں گے اگر تقدیر کا لکھا پورا ہوتا بھی ہے ازمائش امتحان تکلیب بیماری سستی آتی بھی ہے تو اللہ آفیت سے ان ازمائشوں سے نکال دے گا اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی پرشانیوں میں مسئبتوں میں تکلیفوں میں ازمائشوں میں پھنسے ہیں تو درودِ صدقہ کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو آفیت کے ساتھ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان امتحانوں سے ان ازمائشوں سے ان تکلیفوں سے نکال دے گا ایک عمل تو یہ ہو گیا دوسرا عمل عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام انشاءاللہ فرمائے کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ صدقے کے طور پہ پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اتنا پڑھنے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ الگ عمل ہے یہ نہیں جتنا میں نے پڑھا اس کو تسبیح کہا جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب یہ دو عمال ہو گئے ایک درودِ صدقہ ہو گیا اور ایک تسبیح ہو گئی ایک ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام ہو گیا اور ایک ذکرِ الہی ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ چار اذکار ہیں ان چار اذکار کو یا چار وظیفوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو یہ ایک تسبیح بنے گی ایک عمل بنے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین سو تیرہ بار درودِ صدقہ پڑھیں گے تین سو تیرہ بار ہی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اللہ والو اس کو معمول بنا لو اللہ رب العزت ہر طرح کی ازمائے سے آپ کو اور آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کو آپ کی آل اولاد کو محفوظ رکھے گا اگر آپ پہلے سے مسئبتوں کی اندر ہیں جادو کا شکار ہیں رجت کا شکار ہیں اس طرح بیماریوں کا شکار ہیں کرز میں جگڑے ہوئے ہیں گھر میں لڑائی جگڑے ہیں ایک بیمار اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار پڑھ جاتا ہے یا میاں بھی بھی ہیں ان میں آپس میں بنتی نہیں ہے یا کوئی اور امتحان ہے جس میں آپ مبتلا ہیں پھنسے ہوئے ہیں تو تین سو تیرہ بار درودِ صدقہ اور تین سو تیرہ بار اس تسبیح کو روزانہ معمول بنا لیں صبح پڑھیں رات کو پڑھیں جس طرح آپ کو آسانی ہے اگر تو امتحان اتنے سخت نہیں ہے ازمائشیں پریشانیاں اتنی سخت نہیں ہیں تو یہ عمل ایک بار ہی کافی ہے کاروبار پہ جائیں کام کاج کو ہاتھ ڈالیں مٹی کو ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا کر دے گا اگر حالات بہت سختی والی ہیں بہت سیدھا پریشان ہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بندش لگی ہوئی ہے کاروبار نہیں کھل رہا صحت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا یعنی شفاہ نہیں مل رہی جادو ختم نہیں ہو رہا تو یہ عمل آپ صبح و شام کریں جب یہ عمل کرنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ نے جو ہمارا ڈیجیٹل چینل ہے عرش اس پہ جائیں وہاں چھوٹا سا حسار ہے حسار نبویلہی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اس بیان کو سن کے طریقہ سمجھ کے پہلے اپنا حسار کریں گے یعنی بدنی اور روحانی حسار کریں گے اس کے بعد بیٹھ کر پہلے آپ تصویر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین سو تیرہ بار تو یوں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اپنا اتارہ کریں جہاں جہاں تک ہاتھ جاتیں اپنے بدن پہ ہاتھ پی رہیں اللہ ہر طرح کی بیماری سے شفاء کاملہ آجلہ تا فرما دے گا چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ بدنی ہو پاس اپنے پانی رکھ لیں تھوڑا سا اس پانی پہ دم کریں وہ پانی پیئیں اگر آپ بیمار رہتے ہیں تب بھی پیئیں نئی بیمار تب بھی پیئیں اپنے بچوں کو پلائیں گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو پلائیں کوئی دعائی کھاتے ہیں خود یا کوئی کھاتا ہے تو اسی پانی کے ساتھ وہ میڈیسن استعمال کریں گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں گھر میں نہوست ہے جادو کے سرات ہے نیگٹوی انرجی ہے یہ پانی گھر میں چھڑکیں اس طرح آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو یہ پانی دم کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ لے جائیں یا یہ عمل ہی کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے کاؤنٹر پہ اپنے آفیس میں کریں وہی پہ آپ پانی دم کر کے یہ پانی بھی چھڑکیں جس طرح میں نے کہا کہ اگر تو نزاکت حالات کی آپ بھامپ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو اس عمل کو دن میں دو بار کریں صبح و فجر کے بعد راہ سونے سے پہلے یہ بعد نماز عشاء اگر معاملات خراب ہیں لیکن اتنی شدت نہیں ہے تو پھر یہ عمل دن میں ایک بار ہی کافی ہے بعد نمازیں فجر کر لیں یا آپ بعد نمازیں عشاء کا راہ سونے سے پہلے کا کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں سفر میں بھی عمل کر سکتے ہیں آفیس میں بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ پہلے آپ حسار کریں گے حسار کر کے پہلے اس کے بعد آپ تصویر پڑھیں گے سبحان اللہ اس کے بعد درودِ صدقہ تین سو تیرہ بار پڑھیں گے یہ چھوٹا سا عمل ہے یعنی تین سو تیرہ بار درودِ صدقہ جب آپ پڑھیں گے آرام آرام کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس پہ آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا تسبیح آپ پڑھیں گے تو اس پہ آپ کے بیس منٹر لگیں گے تو یوں یہ چالیس سے پنتالیس منٹ کا عمل ہے اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے اکثر لوگ پھر اس طرح کے سوال کرتے ہیں حضرت صاحب اگر وقت کی قلت ہو تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ درودِ صدقہ صبح پڑھ لیں تصویرات کو پڑھ لیں تصویر صبح پڑھ لیں درودِ صدقہ رات کو پڑھ لیں اللہ بولو عمل کا مطلب ہے عمل ڈاکٹر نے آپ کو دو گولیاں دی ہیں یعنی ڈوز بنا کر دی ہے اور اب آپ ڈاکٹروں کو کہیں گے دو کھانی مشکل ہوتی ہیں ایک صبح کھال ہوں ایک شام کو کھال ہوں تو ڈاکٹر آؤ کے بارے میں کیا کہے گا وہ کیا کہے گا کہ یہ دعائی یہاں رہا کر دے پہلے جا پڑھ لیں جا کے کوئی اور علاج کروا تو اسی طرح یہ علاج ہے تو جیسے عمل بتایا گیا ہے اس عمل کو توڑنا نہیں ہے جب میں نے آپ کو رائے دے دی ہے کہ اگر آپ کے معاملات اتنی شدت نہیں اختیار کی ہوئے تو آپ یہ عمل ایک بار کر لیں اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر آپ کو یہ عمل دو بار کرنا پڑے گا جس طرح میں نے بتایا ہے جو ترتیب میں نے بتائی ہے یا جو شرائط میں نے بتائی ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے بیٹھ کر کرنا ہے چلتے پھرتے نہیں کرنا حسار کر کے کرنا ہے اگر معاملات کنٹرول میں ہیں تو ایک وقت میں کرنا ہے اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے اس عمل کو دو بار کرنا ہے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے پانی پہ دم کر کے بھی پینے گھر میں لڑائی جگڑیں گھر میں بیماری ہے تو پانی گھر میں پلانا بھی ہے گھر میں چھڑکنا بھی ہے اس طرح کاروبار کے جگہ پہ نعوست ہے کاروبار نہیں چلتا یہ عمل آپ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں پانی دم کر کے وہاں لے جائے اگر عملی وہاں کرتے ہیں تو پھر وہی پہ پانی دم کر کے وہ پانی آپ نے چھڑکنا بھی ہے اس طرح کرز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو کرز کے لیے پڑھیں گے تو اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں جن دنوں میں خواتین کے ایام چال رہے ہوتے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اس عمل کی چھٹی نہیں ہے اس طرح مرد حضرات ہیں کوئی سفر آ جاتا ہے غمی خوشی آ جاتی ہے خواتین کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے چھٹی نہیں کرنی آپ یہ عمل سفر میں بھی کر سکتے ہیں کسی کے ہاں آپ مہمان بنے ہیں وہاں پہ حسار کر کے شرائط پوری کر کے یہ عمل وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں آپ پانی نہیں پینا چاہتے یا پانی نہیں بنانا چاہتے کہ کوئی کیا سوچے گا تو ضروری پانی بنانا نہیں ہے دو چار دن آپ کہیں ٹھہرے ہیں مہمان ہے کوئی غمی خوشی اللہ نہ کرے آ گئی ہے تو پانی کے بغیر آپ صرف تسبیحات پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں یہ کافی بھی ہو جائے گا شافی بھی ہو جائے گا معافی بھی ہو جائے گا جب آپ نے یہ دو عمال کر لیا یعنی درد صدقہ کا عمل پکڑ لیا ساتھ تسبیح کا عمل پکڑ لیا اب آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے کہ آپ کے یہ چاہتے ہیں کہ میں پھر عورت عمل کو کر نہیں سکتا یا کر نہیں سکتی تو یہ عمل بہت محدود ہے یہ میں آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں کر لیتا ہوں اس کے بعد فارغ ہوتا ہوں تو میں نے کیا کہا ہے کہ آپ یہی عمل باعث سے برکت سمجھتے ہوئے برکت کے لیے فیض و برکات کے لیے آپ اس عمل کو دو دفعہ کر لے اگر اور جیدہ وقت ہے تو اس عمل کی تعداد بڑھا کے ساتھ سو ساتھ پہ لیجئے اگر اور فرصت ہے تو اسی عمل کی تعداد بڑھا کے آپ گیارہ سو مرتبہ لیجئے یعنی گیارہ سو مرتبہ آپ تصویر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور گیارہ سو مرتبہ آپ درد صدقہ پڑھیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدک و الرسولک و صلی علیہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ علیہ وسلم یہ دو عمال آپ کے لیے کافی بھی ہیں شافی بھی ہیں اور معافی بھی ہیں تین سو تیرہ کی تعداد ساری زندگی کے لیے ہے حالات خراب ہیں کل حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ نے اپنے تحفظ کے لیے اور اللہ کا ذکر سمجھتے ہوئے اور حضور صلی علیہ السلام پہ درود پڑھنا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ نے یہ دونوں عمال ہمیشہ جاری رکھنے ہیں وہ حضرات جو تعداد گیارہ سو پہ لے جائیں گے یا سات سو پہ لے جائیں گے کسی وقت مصروفیت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے وہ تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم کر سکتے ہیں وہ کم کر کے تین سو تیرہ پہ لے آئیں گے تین سو تیرہ سے کم والا کوئی پیکیج نہیں ہے آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے اللہ رب العزتز جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ آجل عطا فرمائے جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ ضرور یہ عمل کریں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو سسلالیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ جوڑے ہیں خانکہ دار شفاق کے ساتھ جوڑے ہیں سسلالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں ہمارے متعلقین ہیں مخلصین ہیں محبین ہیں اللہ سب کی جان کی مالکی اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت جو خان کا کمالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں رب کریم ہمیں بھی نہ مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یمی آسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین